موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتین وزرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں عظیم ترین آیت آیت الكرسی ہے مزید بران بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلام کا رئیس یا سردار قرآن ہے اور قرآن بزرگ برطر کی سردار سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الكرسی ہے پیر فرمایا کہ آیت الكرسی میں پچاس کلمات ہے اور ہر کلمہ میں پچاس برکات موجود ہے آج میں ستائیس مختلف مقاصد و حاجات کے لیے آیت الكرسی کے ستائیس وظائف و عمال پیش کرتا ہوں ان عمال وظائف میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور حضرت امام بونی رحمت اللہ علیہ شیخ بائی رحمت اللہ علیہ خواجہ احمد دیربی رحمت اللہ علیہ شیخ حبیب بن موسیٰ الافشاری رحمت اللہ علیہ اور محمد بن ابو سعید الحروی کے بتائے ہوئے عمال و وظائف بھی شامل ہے آج کی ویڈیو میں جن مقاصد کے لیے آیت الكرسی کے عمال وظائف پیش کیے گئے ہیں وہ مقاصد یہ ہے ہر بیماری سے شفا ہر آفت و بلا و مسیبت جن و آسیب و شیعاتین اور ہر خوف و ڈر سے حفاظت و نجات رزق و روزی اور روزگار و معاش غائب و مطلوب کو بلانا اور حاضری غائب و مطلوب دشمن کی زبان بندی محبت و تسخیر دشمن کی ہلاکت و تباہی پلدار درخت کا پل زیادہ ہو جدائی اور نفرت و دشمنی حصول علم و دفع نسیان و بول ہر مہم و مشن میں کامیابی حصول مراد و مقصد سختی یا مسیبت سے نجات اور حفاظت تسخیر افسران و حکام بالاو سلاتین و بادشاہ حفاظت اس شر و ضرر دشمن قضاء ارحاجت حل لہر مشکل بے حساب خیر و برکت سفر سلامتی میرگی آسیبی اور مسرو کا علاج عذاب قبر سے نجات ریشہ و بلغم کا خاتمہ سہری بندش کا خاتمہ وغیرہ روحانی آمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ پابندی سو مسلات رزق حلال سنا اور اول و آخر کی دروت پر ہے کسی بھی وظیفہ یا عمل کرنے کے بارے میں اگر ابتدائی منالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے اماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس میں اول و آخر کی دروت اسراف عمار پرہیز حسار رجال الغیب اور دونی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے سہر جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور مستقل علاج کے لیے کمنٹ یا ایمیل کر سکتے ہیں علاج کا نتیجہ گنٹوں کے اندر سو فیصد ہوگا علاج دور سے بھی ہوگا اور نزدیک سے بھی بے ازن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مختلف حاجات و مقاصد کے لیے آیت الکرسی کے ستائیس وظائف و عمال اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے خبردار روحانی علم و نالج آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و معاقلات حلاکت و تبایی دشمن محبت و تسخیر حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا نیزی کے ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے آیت الکرسی کے ستائیس وظائف و عمال کے پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ یہ ہے ناظرین یہ وظائف و عمل کرنے والا شخص باوضو اور باتحارت ایک صفید کاغذ لے کمرے میں کسی بھی خوشبوں کی دونی دے اود ہو امبر ہو گلاب ہو یا میٹر ملن اگربتی جو بھی ہو یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی اتر یا خوشبوں لگائے سپری والی پرفیوم نہ لگائے اگر آیت الکرسی لکھنے کے لیے ہو تو تین یا سات یا گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھے پڑھ کر اس صفید کاغذ پر دم کرے جس پر آیت الکرسی لکھنی ہے اس کے بعد ایک مرتبہ دروت شریف لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور اس کے بعد آیت الکرسی لکھے زیر زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حروف الفاظ اور کلمات مکمل ہو ان میں کوئی کبھی بیشی نہ ہو اگر شد لکھ سکتا ہے تو جہاں جہاں شد ہے وہ شد لکھتا جائے اس کے بعد ایک لائن میں اپنا مقصد کسی بھی زبان اور الفاظ میں لکھے اور آخر میں بھی ایک مرتبہ دروت شریف لکھ کر تاک مرتبہ دروت شریف دوبارہ پڑھ کر تعویز پر دم کرے یعنی تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ تعویز کو خوشبوں کی دونی دے اور بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق استعمال میں لائے اگر پاس رکھنے کے لیے ہو تو ممجامہ کرنا ضروری ہے تاکہ تعویز کے ساتھ واشروم میں جانے کا کوئی حرج نہ ہو اگر آیت القرصی لکھنے کے لیے نہ ہو صرف پڑھنے کے لیے ہو تو شروع میں تاک مرتبہ دروت شریف پڑھے یعنی تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ اس کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتائی ہوئی مقررت تعداد کے مطابق آیت القرصی پڑھے آیت القرصی پڑھنے کے بعد ایسال سواب کر کے دعائے مقصد کرے اور آخر میں بھی وہی شروع کی تاک مرتبہ دروت شریف دوبارہ پڑھے تین سات گیارہ یا اکیس اگر عمل شفاع بیمار یا محبت تسخیر کے لیے ہو تو پانی پر بھی دم کر کے پلایا جا سکتا ہے آیت القرصی کے ستائیس وضائف و آمال یہ ہے ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت آیت القرصی پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہوگی اس کے گناہیں ماف ہوں گے شیعاتین اس سے دور ہو جائیں گے ہر مرض و آفت و بلا و جنات و انسان اور ہر شئے سے جو وہ خوف زدہ ہو ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے اس پر معمور ہو جائیں گے یا ڈیوٹی پر لگ جائیں گے نمبر دو رزق و روزی اور روزگار و معاش جو شخص روزانہ تین مرتبہ آیت القرصی پڑھے گا اس کی رزق و روزی اور روزگار و معاش میں آسانیاں پیدا ہوں گی نمبر تین حاضری غائب و مطلوب جو شخص کسی غائب شخص کو بلانا اور حاضر کرنا چاہتا ہوں تو وہ اکتالیس دن تک اکتالیس دن تک فرض نماز سے پہلے اکتالیس مرتبہ سفید مرچ پر آیت القرصی پڑھے اس کے بعد اس مرچ کو آگ میں ڈالے غائب و مطلوب آ جائے گا اور حاضر ہو جائے گا نمبر چار دشمن حاسدین اور بدخواہوں کی زبان بندی اگر دشمن حاسدین اور بدخواہوں کی زبان بند کرنا چاہے تو بارہ پرانی قبروں سے خاک یا مٹی لے اور اس میں پانی ملا کر گیلی مٹی یا کیچڑ بنائے پھر دشمن کی زبان بندی کی نیت سے اس پر آیت القرصی پڑھے مقصد حاصل ہوگا نمبر پانچ محبت و تسخیر محبت و تسخیر کے لیے اکتالیس مرچ پر آیت القرصی پڑھ کر اس کو مٹی کے گھڑے میں رکھ کر اس کو مضبوطی سے باندے اکتالیس مرچ پر آیت القرصی پڑھ کر مٹی کے گھڑے میں رکھ کر اس کو مضبوطی سے باندے اور اس کو عمل کرنے یا کروانے والے کے گھر میں دفن کرے تاکہ مقصد حاصل ہو جائے نمبر چھے دشمن کی ہلاکت و تباہی دشمن کی ہلاکت کے لیے مٹی کی کچھی اینٹ پر اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی پڑے اور اینٹ پر لکیر کینچ کر پانی میں ڈالے پس جب اینٹ پانی میں حل ہو جائے یا پگل جائے تو دشمن ہلاک ہوگا نمبر سات درخت کا پل زیادہ ہو آیت الکرسی لکھ کر کسی پلدار درخت پر باندھنے سے اس درخت کے پال میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر آٹھ محبت و تسخیر کسی کے دل میں محبت ڈالنے کی نیت سے اگر نمک کے اکتالیس دانوں پر نمک کے اکتالیس دانوں پر آیت الکرسی پڑھ کر طلوے آفتاب سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس نمک کو جلایا جائے تو مطلوب و محبوب شدید محبت میں بے قرار ہو اور جدائی میں صبر نہ کر سکے نمبر نو جدائی اور نفرت ڈالنا اگر چاہے کہ دو ظالم افراد یا دو ناجائز تعلقات کے افراد کے درمیان فرقت جدائی واقع ہو للائی جگڑا اور دشمنی ہو تو ایک گلاس پانی پر اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھے ایک گلاس پانی پر اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھے جب پڑھائی پوری ہو جائے تو گلاس کو توڑ دے تاکہ جدائی اور دشمنی واقع ہو جائے اور یہ جان لو کہ دو مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی نیت سے یہ عمل کرنا حرام ممنوع اور گناہ کبیرہ ہے نمبر دس حصول علم و دفع نسیان و بول اگر چاہے کہ جو کچھ سنے وہ بول نہ جائے یا علم و معلومات میں ہضافہ ہو جائے تو اپنی ہتیلی پر مشک الزافران سے سات مرتبہ آیت الکرسی لکھ کر چاٹے پس وہ ہرگز نہیں بولے گا نسیان و فراموشی سے نجات ہوگی ایک مرتبہ لکھ کر چاٹے پھر اگلی مرتبہ لکھ کر چاٹے ایک ایک کر کے لکھ کے اور چاٹے آخر تک نمبر گیارہ محبت و تسخیر جو کوئی لوہے کی سات کیلوں پر آیت الکرسی پڑھ کر آگ کے نیچے چھپائے گا جس کا نام لیا ہو یا جس کی نیت سے یہ عمل کیا ہو اس کے دل میں محبت کی آگ شولور ہو جائے گی کیل لوہے کی ہو یا سٹیل کی ہو جو بھی ہو آتشدان کے قریب چھپائے یا تندور کے قریب چھپائے تاکہ اس کو حرارت و گرمی پہنچتی رہے نمبر بارہ ہر مہم حاجات عظیمہ کے لیے اگر کوئی اہم حاجت درپیش ہو اور کوئی چاہتا ہو کہ جلد پوری ہو پس وہ سہرا یا جنگل یا بیابان میں جائے جہاں کوئی اس کو نہ دیکھتا ہو اپنے گرد زمین پر ایک دائرہ یا لکیر کینچے اور اس کے اندر آجزی کے ساتھ قبل رخ بیٹے اور ستر مرتبہ آیت الکرسی پڑھے ستر مرتبہ بلا شک شبہ اور تردد کے اسی دن اس کی حاجت پوری ہو یہ مجرب و معصر عمل ہے گاؤں میں دہات میں پاری علاقوں میں اور موٹروے کے قریب آس پاس علاقے اس عمل کے لیے موزون ہے نمبر تیرہ حصول مراد و مقصد اور قضاء حاجت کے لیے حصول مراد و مقصد اور ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نماز فجر کی سنت سے پہلے ایک مرتبہ اور اس کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھے نمبر چودہ ار حاجت و مشکل کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے نصف شب یا آدھی رات قبل رخ ہو کر لوگوں کی آواز سے دور تنہائی میں بعدد حروف آیت الکرسی یعنی آیت الکرسی کے حروف کی تعداد کے مطابق یعنی ایک سو ستر مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے بے اذن اللہ حاجت پوری ہوگی نمبر پندرہ سختی یا مسیبت سے نجات اور حفاظت کے لیے جو شخص کسی سختی اور مسیبت میں ہو وہ باوضو اور قبل رخ ہو کر نصف شب یا آدھی رات کو ایک سو ستر مرتبہ آیت الکرسی نہایت خوشو خضو اور آجزی سے پڑھے اس کے بعد وہ دعا کرے اس کی دنیاوی اور دینی حاجت پوری ہوں گی نمبر سولہ تسخیر حکام و افسران بالاو سلاتین و بادشاہ تسخیر حکام و سلاتین اور حاجت براری از حکام و افسران و سلاتین کے لیے بھی ایک سو ستر مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور ان کے سامنے جائے وہ مقبول القول ہوگا ان سے ہر کام نکل جائے یعنی اس کی بات مانی جائے گی اس کی بات قابل قبول ہوگی نمبر سترہ ہلاکت دشمن و حفاظت از شر دشمن جو شخص آدی رات کو دو سو پچیس مرتبہ دو سو پچیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اپنے دشمن سے امان و حفاظت میں رہے گا اور اس کے ظالم دشمن کو اللہ علاق کر دے گا نمبر اٹارہ قضاء ار حاجت حل ہر مشکل کے لیے جو شخص تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کی ہر دینی اور دنیوی حاجت پوری ہوگی ہر مشکل حل ہوگی اور اس کے لیے خیرات بلائیوں اور کامیابیوں کا دروازہ کل جائے گا نمبر انیس بے حساب خیر و برکت بروز جمعہ یا جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد نماز عصر کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا عجیب اثر و قبولیت ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص بعد نماز عصر روز جمعہ تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا وہ بے قیاس یعنی بے حد انتہا خیر و برکت پائے گا نمبر بیس سفر سلامتی جو شخص گھر سے نکلتے اور سفر کے لیے جاتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دائیں بائیں جانے پونک بارے گا اور دونوں ہاتھوں پر بھی پونک مار کر اپنی چہرے اور جسم پر ملے گا سفر سے لوٹنے اور واپس گھر آنے تک جس سے بھی وہ خوفزدہ ہو اس سے معمون و محفوظ رہے گا نمبر اکیس قضاء ارحاجت قضاء ارحاجت کے لیے روز جمعہ یعنی جمعے کے دن نماز اصر کے بعد ستر مرتبہ آیت الکرسی پڑھے ستر مرتبہ روز جمعہ نماز اصر کے بعد حدیث شریف میں یہ وقت بہترین ہے اس کے علاوہ یہ وقت مشتری کی گڑی بھی ہے جو سب سے بڑا اور نیک ستارہ ہے نمبر بائیس میرگی آسیبی اور مسرو کا علاج مسرو اور میرگی والے کے سر پر گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے فوراً اسی وقت اس کا افاقہ ہو کر شفایاب ہوگا وہ اگر آسیب یا سایہ اس پر ہو یا آرزہ بدن میں باقی رہا تو فوراً جل جائے گا نمبر تئیس حفاظت و شر دشمن سے حفاظت کے لیے شریر لوگوں کے درمیان موجودگی یا ان کے پاس جاتے وقت ان کے شر و ضرر و عذیت و تکلیف سے بچنے کے لیے تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں پر تین بار دم کر کے ہاتھ مو پر ملے اور کہے اللہم اکفنی شرحا اولائی القوم یا کافیو و آفنی من ازاہم یا معافیو اللہم اکفنی شرحا اولائی القوم یا کافیو و آفنی من ازاہم یا معافیو اللہ اس کو ان کے شر و عذاور تکلیف وزیت سے امان میں رکھے گا اور ان سے نقصان و ضرر نہیں پہنچے گا نمبر چوبیس عذاب قبر سے نجات اگر آیت القرسی کو میت کے کفن پر سر کے حصے میں وسطی یا درمیانی حصے میں اور ساقین کے حصے میں یعنی گٹنوں اور پاؤں کے درمیان کے حصے میں لکھے گا تو اس آیت عظیمہ کی حرمت سے میت کو قبر میں ہرگز عذاب نہیں ہوگا اور سوال جواب کرنے والے فرشتے اس سے نرمی کریں گے نمبر پچیس اور حاجت پوری ہو اگر کوئی بھی دینی یا دنیوی حاجت درپیش ہو تو نصف شب یا حادی رات چار رکات نماز پڑے ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ آیت القرسی پڑے دس مرتبہ اور اپنا ہاتھ اور سر دونوں آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کرے اور اس طرح کہے اللہم ان يسألوکا یا اللہو یا اللہو یا اللہو یا حیو یا قیوم یا من لا تاخذو سنتم ولا نوم واسألوکا اللہم بحرمت آیت القرسی عندکا ان تفعلی کذا وکذا وان تتولی جميع مآربی ومقاسدی وما اطلب منکا اللہم ان يسألوکا یا اللہو یا اللہو یا اللہو یا حیو یا قیوم اسی طرح یہ کہہ کر اپنی حاجت مانگے اور حاجت کا نام لے اس کے درمیان کذا و کذا کی جگہ یہ حق ہے اللہ پر کہ وہ یہ حاجت پوری کرے اس کے اول و آخر میں درود شریف پڑھے پس اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول و کامیاب کرے گا انشاءاللہ نمبر چبیس ریشو بلغم کا خاتمہ دفع ریشو بلغم کے لیے سفید نمک کی چھوٹی چھوٹی سات کنکریان لے کر ہر ایک پر سات سات مرتبہ آیت القرصی پڑھے سات دن تک نہار مو استعمال کرے یعنی خالی پیٹ سات دن تک استعمال کرے ایک ایک کر کے مو میں ڈال کر چوسے اللہ تعالیٰ ریشو بلغم کا آرزہ دور کر دے گا نمبر ستائیس سہری و جادوی بندش کا خاتمہ سہری و جادوی بندش سے نجات کے لیے آیت القرصی کو ایک تالیس مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کرے اور سہری بندش کے شکار شخص مرد ہو یا عورت چوٹا ہو یا بڑا اس کو پلائے ار قسم کی جادوی و سہری بندش سے نجات و خلاصی پائے جادو و بندش کے اثرات کا خاتمہ ہو بے ازناللہ اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ کیجئے گا ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے محنت طلب ویڈیوز کی تیاری میں آپ کی حوصلہ افضائی کا اہم کردار ہے اصلی سچے حقیقی مستنات آسان و رازمودہ و مجرب وظائف و آمال کے حصول کے لیے لائک و سبسکرائب کرنا اور بلائکن پرس کر کے آل پر کلک کرنا اصحط ضروری ہے تعاون کا شکریہ والسلام علی من اتبع الہدہ موسیقی